موسیقی 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 کر رہی تھی ان دنوں کا لڑائی اب تک سپریم کورٹ تک چلا گیا تو انوز کو کیا مانگ رہے ہیں بولڈرینگ کی صبح چندرہ کا بیٹا پونیت گویاں کا کمپنی کو ٹیک طرح سے چل رہی پا سکتا ان کو ہٹا کر ایک نئی بورڈ ریکنسٹوٹ کرنے کا مانگ کر رہے ہیں یہ تو زی میں لڑائی داد جاری ہے دوسری طرف انہوں نے دش ٹی وی کا کنٹرول بھی کو چکا ہے انہوں یس بینک سے بہت سارے کرسے لیے تھے ان کے اگنسٹ سیکیورٹی کے نام میں انہیں نے دش ٹی وی کا شیر گروی رکھا کمپنی نے یہ کہ یس بینک نے یہ کیا کیا کہ انہوں نے کوئی ان پی اے ڈکلر کیا پیسہ واپس مانگا اور یہ پیسہ واپس نہیں دے سکے تو انہوں نے لون کے بدلے جو شیرز تھے ان کو وہ اپنے نام میں کر دی اور یس بینک لگ بگ پچیس پرسنٹ دش ٹی وی کا وونر بن گیا ڈش ٹی وی تو نقصان میں چل رہی ہے کیونکہ ٹی وی دیکھنے لوگ بھی بہت کم ہو گئے ہیں ابھی جو ڈش سے چانل دیکھتے ہیں ان کا تو بہت کم لوگ ابھی دش سے مادیم سے چانل دیکھتے ہیں لوگ تو اب ڈیجیٹل کے روپ میں چانل دیکھتے ہیں ٹی وی میں نہیں دیکھتے ہیں فون میں دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں ٹابلٹ پہ دیکھتے ہیں اس لیے ڈش ٹی وی کا بسنس موڈل ہی خراب ہو گیا اور وہ خم ہوتا جا رہا ہے سالوں بھر وہ نقصان میں چل رہی ہے دوسرا ایک ویڈیو کان گروپ ہے جس کے پاس ویڈیو کان ڈشٹ ہے ان کے پاس اس کو بھی یس بینک کے ہاتھ لگ گئی ہے کیونکہ ویڈیو کان کا کرزہ بھی نہیں چکے پائے تو یس بینک یہ چاہتی ہے یہ دونوں کمپنی مرج کر کر ایک بڑا کمپنی بنائیں تھاکہ ویالیویشن انکریز ہو اور کمپنی کو وہ سکسس فری بیچ سکتے ہیں ایک سال پہلے کمپنی دس روپیہ شہز میں تھا اب 17 سے 20 روپیہ میں ہے صبح چندرہ کا بھائی جوہر گوھل ہی ڈشٹی وی کو چلا رہے ہیں لیکن ابھی یس بینک نے یہ مانگ کی ہے کہ جوہر گوھل کو باہر نکالے اور ایک نیاب بورڈ کانسیوٹ کرے کیونکہ پرموٹر شائر ہولڈنگ پانچ پرسن کے نیچے گر چکا ہے صبح چندرہ تو اپنی جو پارٹی راج کر رہی ہے ان کے سپورٹ سے ہریانہ سے راج سبا ممبر ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے یو پی میں گیا اور یو پی میں ایک کیس ڈال دی جہاں باجپا رول ہے ادھر ایک کیس ڈال دی کی یس بینک نے جھوٹا مٹا کیس ڈال دیا وہ شیرس ان کے نہیں ہیں وہ شیرس الیگلی انہوں نے ٹرانسفر کی ہے تو ان کو یہ شیرس نہیں ملنا چاہیے اور ایک پولیس کیس ڈال دیا یس بینک نے سپریم کورٹ تک گیا اور سپریم کورٹ نے یادش دے دیا یہ تو سیبل میٹر ہے پولیس میں اس میں کچھ کام نہیں ہے تو پولیس اس شیرس کو فریز نہیں کر سکتی ابھی دونوں کے بیچ پانچ کورٹ میں کیس جاری ہے کہ یہ شیرس کا اصلی وونر کیا ہے یہ تو بہت مزیدار بات ہے کیونکہ ان کا یہ جج کرنا سے بھی اور ریجسٹر آف کمپنیز کا کام ہے اگر یہ اس بینک کے پاس مارگیج تھا اور مارگیج انہوں نے کریکٹلی ایک سیز کی تو شیرس ان کے پاس ہونا چاہیے اگر ان کے پاس مارگیج نہیں تھا تو یہ شیرس گلت روپ سے اس بینک کے پاس چلا گیا لیکن دونوں نے بھی دونوں گروپ نے سیبی کو لکھا ہے اور سیبی چے مہینے سے سو رہی ہے ایک ڈیسیشن لینے کے بنا اگر سیبی ٹیکس طرح سے ڈیسیشن لیتی ہے تو یہ شیرس دیفنیٹلی یہ بینک کے پکش میں ہی جائے گا کیونکہ جو آج رول کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ سب ناٹک سباس چندرہ کر رہے ہیں ان کو یہ بینک میں کرسا چکا نہ تھا انہوں نے کرسا نہیں چکایا اسی لیے شیرس ان کے پاس گیا جو شیرس کے مالک ہے وہ جو بھی کر چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن باس چندرہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بسنس ان کے بائی چلاتے رہے ہیں کیونکہ بائی کو پارٹیشن میں یہ شیرس یہ کمپنی ملنا تھا انہوں نے ان کا شیرس بیچ دیا اس لیے وہ گلٹی فیل کر رہے ہیں لیکن یس بینک تو پبلک منی سے رسکیو کیا گیا ہے یس بینک کے پچاس پرسنٹ پیسہ جو بچانے کے لیے چاہیے تھا وہ تو اس بھی سٹیٹ بینک آف انڈیا نے ڈالا ہے اگر سٹیٹ بینک آف انڈیا کا تو پبلکلی ٹیکس پیس منی ہے اگر وہ ٹیکس میں پیئر کا پیسہ ریکاور کرنا چاہتا ہے تو ان کو ریکاوری کرنے کے لیے جو سرکار میں لوگ بیٹے ہیں ان کے مدد کرنا چاہیے لیکن جو سرکار میں بیٹے ہیں وہ آنکھوں بند کر کر سبی اور رو سی کو چھپ رہنے کے لیے آدیش دے رہے ہیں کیا کیوں ایسا ہو گیا کی چھے مہینے ہو گئے ہیں ان کی پیپر سب سے بھی کے پاس ہے ریجسٹر آف کمپنیز کے پاس ہے انہوں نے کیوں رولنگ نہیں دے رہے ہیں کیوں کوٹ کچھری میں کیس جا رہی ہے کیوں یوگی کے پولیس یس بینک کی سٹاکس کو فریز کر رہے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے ڈال میں کچھ کالا ہے ان میں تو بڑے انویسٹرز ہیں اس میں سیوشل انویسٹرز بھی پیسہ ڈالا ہے بہت سارے ریٹیل انویسٹرز کا پیسہ بھی اس تک ہے تو ایک فیصلہ ہونا چاہیے کی کون ٹیک میں ہے اور کون گلت ہے اور جس کے پاس شیرز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے عزازت دینا چاہیے دنیاواد نمسکار جائے ہند نمسکار میرا نام آننسٹری نیباسن ہے اور میں ایک پرسنل فائننس کمسلٹن ہوں میں دو یوٹیوب چینل چلاتا ہوں پرسنل فائننس کے بارے میں ایک منی پیچ تمل میں ہے میرے بہت سے دوست بول ہیں کہ میں ہندی میں ایک چینل شروع کروں تو میں نے ایک پیسہ بولتا ہے نام کا ایک ہندی چینل شروع کیا ہے میں پرسنل نویش کے بارے میں ہی بات کروں گا آپ اس کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اگر آپ ہندی نہیں جانتے ہیں تو بائیسہ کریں جو آپ کے دوست ہندی جانتے ہیں ان کو سبسکرائب کرنے کے لیے آگ رکھ کریں دنیاواد نمسکار